بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر وی بس آپ کے فیورٹ انفارمیٹر چینل ایم ایف بوکس مین مائی فیورٹ بوکس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے استاد امام دین گجراتی استاد امام دین گجراتی جن کا اصل نام امام دین تھا اور تخلص استاد سے کرتے تھے اور کیونکہ آپ پانچ کیونکہ آپ پندرہ اپرل اٹھارہ سو ستر کو گجرات میں پیدا ہوئے تھے اس لیے آپ کا پورا نام استاد امام دین گجراتی پڑ گیا تھا آپ کا پیدائشی نام میں ارز کر چکا ہوں کہ امام الدین تھا لیکن آپ کو امام دین گجراتی کے نام سے لکھا اور پکارا جاتا رہا ہے آپ پاکستان سے تعلق رکھنے والے اردو اور پنجابی زبان کے شہرہ آفاق مزایہ شاعر تھے آپ کی مزایہ شاعری کی وجہ سے آپ کے ساتھ بہت سارے ایسے غلط اشار اور ایسی غلط کہاوتیں بھی منصوب کر دی گئی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ غلط العوام ہیں ایک دور میں استاد امام الدین گجراتی خود کو غالب اور اقبال کی ٹکر کا شاعر سمجھتے تھے اسی لیے اقبال کی کتاب بانگے درا کے جواب میں بانگے دہل آپ نے لکھ دی تھی اگر بات کی جائے آپ کی شاعری کی تو آپ چونکہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے آپ کی تعلیم صرف پرائمری تھی اور اس تعلیم کے ساتھ آپ گجرات کی بلدیہ کے اندر جو چنگی کا محکمہ ہوا کرتا تھا اس پر آپ جوب کرتے رہے آپ نے اٹھائیس سال تک محکمہ چنگیات میں ملازمت کی اور وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے اپنی شاعری پر زیادہ توجہ دینی شروع کی آپ نے اپنا کلمی نام امام دین گجراتی خود تجویز کیا تھا اور آپ اردو پنجابی کے شاعر تھے آپ کی مادری زبان پنجابی تھی اور کیونکہ آپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے اس لیے آپ زیادہ اردو نہیں جانتے تھے اس لیے آپ نے ایک نیا طرز تخاطب اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کو مکس کر کے ایک نیا سٹائل متعرف کروایا جو کہ آج تک لوگ ان کے اس سٹائل کو کاپی کرتے ہوئے پاکستان اور ہندوستان کے اندر اردو مکس پنجابی کی شاعری کرتے ہیں امام دین گجراتی ان کا اصل نام میں ارز کر چکا ہوں اور آپ کو تعلیم بھی بتا چکا ہوں اسی طریقے سے اگر ان کی عدبی خدمات پر بات کی جائے تو امام دین گجراتی کو کلام کے حساب سے اردو پنجابی شاعری میں ایک منفرد مقام حاصل ہے ابتدا میں میں نے ارز کیا کہ وہ صرف پنجابی شاعری کرتے رہے مگر بعد ازاں اپنے انتہائی قریبی دوست اور شاعر و صحافی راحت ملک کے بڑے بھائی ملک عبد الرحمن خادم کے اسرار پر وہ اردو میں بھی اشار کہنے لگے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ وہ اردو زبان پر ملکہ نہیں رکھتے تھے لہٰذا انہوں نے اپنی شاعری کے لیے اردو اور پنجابی زبان کی آمیزش سے اپنا ایک الگ انداز ایجاد کر لیا جو کہ آج کل بھی بے حد مقبول ہے اگر بات کی جائے امام دین کے تصنیفات کی تو انہوں نے جو تصانیف باقی چھوڑی ہیں ان میں بانگے دوحل، بانگے رحیل، سورہ اسرافیل اور شاعری کا پرنسپل ہیں امام دین گجراتی 22 فروری 1934 کو گجرات میں وفات پا گئے اگر بات کی جائے دوبارہ سے میں ارز کرتا ہوں ان کا شاعر تاروف اگر کر رہا ہوں تو 15 اپرل 1870 کو پیدا ہوئے اور 22 فروری 1934 کو گجرات میں وفات پا گئے اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ